السلام علیکم گائز کنگ بابر آزم کا کہنا ہے کہ ورلکہ میں اب تک اس طرح کی بیٹنگ نہیں کی جس طرح کی کرنی چاہیے تھی اور مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاک بارٹاکڑے سے قبر پریس کامفرنس میں بابر آزم نے کہا کہ ماضی میں جو ہو گیا اس پر توجہ نہیں ہوتی جو حال میں ہوا اس پر توجہ ہے کوشش ہوگی کہ کل کے میچ میں اچھی پرفامیس دوں پاکستان کی بالنگ لائنگ پر بار کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ نسیم شاہ نے ایشیا کاف میں متاثر کون پالنگ کی بلکہ میں ان کی کمی مصوص کریں گے شہین شاہ افریدی پر یقین ہے وہ بڑے میچ کا بالر ہے ایک دو میچ اس میں اوپر نیچے پرفامیس ہو گئی جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال انشان آ گیا پاکستان کو اگر ورلکہب جیتنا ہے تو فیلڈنگ بہتر کرنی ہوگی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان جو کھلاری ہیں ان پر کوئی بھی دباؤ نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی پریشن نہیں ہے امید ہے کہ ہیڈا بار کی طرح یہاں پہ فین کی سپورٹ ملے گی بالرس کے پاس مارجن کام ہے اور ہم یہی پلان کر رہی ہیں کہ بار کی جو وکٹی میں کس طرح گیرانی ہے تی ٹونٹی میں ہم نے بار کو ہرایا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہم نہیں ہرا سکتے تو گائیس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کا میچ کون جیتے گا اس پر لازمی کمنٹ کریں گا اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا دعا یہی ہے اور دعا یہی ہے کہ پاکستان انڈیا سے ورکاپ جیتے گا پاکستان لائے آمین